بسم اللہ الرحمن الرحیم موسٹ سینئر قوم پرستہ دنال آپ نے وقت گزارا شاہد محمود کانجو صاحب میں نے موجود میں آپ دا شکر گزارا آپ ماشاء اللہ رحیم یار خان ہوئے یا سرائکستان ہوئے یا پورا جمل جہان ہوئے آپ ہمیشہ اپنے خطے دے حقوق دیگال کریں دیں اور آپ اپنے خطے دے نوجوانا دیگال کریں دیں آپ دنال گفتگو کرے سو کہ آیا کیا آئی دے قوم پرست کوں اور آئی تو وی سال پرانے قوم پرست کوں تو ساکیوے دے دے وے اونٹے مشکلات کیا ہائی آج کیا مشکلات ہے آپ دنال بھقیدہ گفتگو دہ سلسلہ شروع کریں دیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیا کیا حال چارے تبیہ سے تمہزائی ٹھیک ہے مہربانی تھی تبیہ کیا حال ہے آج تو وی سال پہلے قوم پرست کرنے کینجی آئی کتنے مشکلات ہائی اور آئی تو وی سال پہلے دے قوم پرست ہائی اور آئی دا قوم پرست کیسا ہے میں سب تو پہلے جرہ پہلا قوم پرستے میں ہوں کو سلام کرے ساں کیونکہ یہ ہوں وقت اصاری قوم دا نا چاہتا اصاری پہچان دا نا چاہتا جہاں اصاری دیرہ والی ہاں سے ملتانی ہاں سے ریاستی ہاں سے اصاری قوم بدلہ بہے کہ اپری قوم دا نا دیوانتے سنیاں دیوانتے انہیں لیڈران دا جہاں دے ویچ تاج لنگا صاحب مرہوم ہمیز شاہین صاحب عبد المجید کانیو صاحب یہ میں جتنے ہی اصاری سینیا رن اصاری انہیں کون بھرپور طریقے نال فدا حسین گاری صاحب تھی لوگ سانج دے حوالے نال لوگ سانج دے بڑی خدمتیں کیونکہ لوگ سانج ہی بنیاد رکھی ہے ہی سب تو پہلے والد تاج لنگا صاحب ہے تو ایک ڈال ہے کہ بھئی ایک دو رہا جہندے ویچ انہیں کا بیاب تھے انہیں آج اساں باول پور دے کوئی کونے تھے دویان باول ریاست باول پور دے کوئی کونے تھے کوئی کل پچھوں وہ ریاستی نہیں آ کر رہا ہوں آپ نے آپ کو سرح کی آ کر رہی جیرہ ملتانی ہے وہاں بھی آپ کو سرح کیا کرے جیرہ دیرہ والی ہے وہاں بھی آپ کو سرح کیا کرے یہ بڑی بڑی کامیابی ہے لون جی کہا لے کہ ہون دی جیرہ بی سال دے با جیرہ ہون دے ویچ میں انہاں دے کتائی یہ سمن سا کہ وہ صحیح محنت محنت نہیں پھکرے دے صرف محنت نہیں کرے دے پہ یہ انہوں کو ذاتی طورت ہے اویرنس کا نہیں یہ مطلب ہے میں کتا یہ لگ دے میں تھا ہی وہ کیسا کہ انہیں کو جنہاں انہیں محنت نہیں پہ کرے دے کیونکہ جنہاں انہیں محنت کی تھی پچھلے جنہاں سارے سینئرزاں یہ صرف ہوندہ پھال کرے چاندن اے آپ کوئی نوے ملائنہ رابطہ موہم کوئی نہیں اے بس اتو نارا لارنن تے آوینن مطلب ہے کہ مایوس ہی ہے جب تک ہون ٹائم اسا کو پتہ ہے اسا نوجوان اسے سٹوڈنٹ اسے اسا وستی وستی ویندیہ سے کتاب چید اندیہ سے کبھی اسا سریکی ہوں اور لوگ ظاہرے او ملائنہ بھی اسا نال جوڑے اے بہت اوکہ کام ہا کہ کوئی کو تسا اپری شناخت بدلواتے باول پوریاسٹی کوول تسا ان کو آکو تس ریکی اے بڑا وڈا اوکہ کام ہا اے اتنا وڈا کام تھی واندے بعد اسا ملائنہ بھی ہون کیا یو یاک سکتوں کہ ہوندے بعد محنت ہی نہیں تھی مینا تھی وے آتا سرے لوگ جوڑے نا اسا والا بھلاوے لوگ سان جو زمانے لیفٹ دی جماعت ہے پیپلز پارٹی دے اتا بے چاہیے اسا کو جی رسارے کو وڈا ظلمے تھے کہ اسا ہوندے بعد پیپلز پارٹی دے اتا بے چون اسا کو انڈیپینڈنٹ کم کرنا چاہیے لیکن کانجو سب معذرت نہ لی یہ سوال پیدا تھے ہر دور دوچ اگر اسا سندھی قوم پرستان دی گال کروں یا باقی اوورال پاکستان دے ہر علاقے دی چھ قوم پرستی مجود ہے لیکن قوم پرست نیوٹل ہوندے وہ کہیں سیاسی جماعت دا حصہ نہ رہن جیڑے قوم پرست سیاسی جماعتان دا حصہ رہن دے وہ قرآن منزل تا نہیں پہنچ سکتے یہ گالتا ہی ہے نا آخر نا مقصد ہی ہوا کہ اسا جو پیپلز پارٹی دے ساہ دے چپل سوں اسا اگو اپنی منزل کو کی میں گن سوں اوہ اکھے دن کے بھئی جیڑے اصارے کو سیدھی گال ہے میں کیونکہ لوگ ساندے والے نال سریکی شاگر سانج دامائے یہ تو ملعب سدہ رہاں مرکزی میں فنان سیکٹری پہلے بنیوں گال ہے کہ بھئی اصار جڑو ہی تب بنیاد رکھی ہون اصار کو اکھے دن کے تب پیپلز پارٹی صبح دے سے بھئی اللہ دے بندے پیپلز پارٹی اپنے ہاں گھن نہیں سکتی اصار کو صبح کی طورے سے اصار اپنے صبح آپ گھنے جنی وڑی گا مطلب ایکو پیپلز پارٹی نے تو سائیں گال کیتی کیا نونلیک سبح دے سے پی ٹی آئی صبح دے سے کون صبح دے سے نہ سر پی ٹی آئی دے سے نہ نون تخیر منے دی کونی نہ سا کو پی ٹی آئی دے سے نہ سا کو پیپلز پارٹی دے سے اصار کو صبح گھنے تا اپنے وجود نال گھنے اپنی شناکت نال گھنے ہون دے بچ اصار کو آپ خود اپنا خودداری جو امران خانی ایک نعرہ نہیں کرے خودداری دہ جب تک اساری اندر خودداری نہ پیدا تیسے اسا کوئی صبح نہیں گن سکتے کیونکہ اسارا سارے کل بڑا جی رہا دشمان ہے نا اساری منزل دہ انہی وقت سب تو زیادہ طاقت وارے اسا ہوندے کل ازادی گننی ہے اسا ازادی اینے گننی ہے میں لوگ میں کو پی ٹی آئی دہ والا آکھری سن لیکن گال ہے کہ امران خانے آج جلسے کرتے لوگیں کو پوری دنیا کو ڈکیس اور جی رہے طاقت وار حل کے ان انہیں دے انداری پوٹ پہ گئی ہے انہیں دے مجبوری تھی یہ الیکشن کر کیونکہ انہوں وجود منہ ہے خودداری دہ لیکن یہ تھا ہی معذرت نال سر دیکھو امران خان دی تو اس نے جتنے تک تو اس نے امران خان دی گال کی تھی تھی امران خان کو امران خان دا جڑا ریموٹ کٹرول ہے اور پیچھو کوئی بے لوگ ہیں آپ بھی یہ چیز کو سمجھ دے اساں ہی قوم پرستی کرنے دے پہے ہیں اساں پورا من قوم ہیں کیونکہ اساں جی دھی دھرتی دے نال جڑے ہو ہیں اوہ اولیہ اکرام دی دھرتی ہے اوسیہ اکرام دی دھرتی ہے اور سریکی دھرتی کوئی اے وی خطاب حاصل ہے کہ سریکی دھرتی ہمیشہ محبتہ ونڈا دھرتی ثابت ہوئی ہے سارے گل تے بطلب ایسا تساں سرمایہ دار دی گال کیتے تھے میں سمجھ دا این ٹیم پاکستان دے جتاں باقی قومہ بڑی امیر ترینے سریکی بھی کوئی غریب کہنی معذرت نال سریکی بہت دولت مند بھی ہے سریکی بجنس مین بھی ہے ایک وکری گال ہے کہ وہ اپنی شناخت بھی نہیں کروانا چاہتا ان دی وجہ ہے نا سر گال ہے کہ اساڑا جی رہا وسائل ہیں ان کو لوٹی آوے نا پہ سیدھی گال ہے اچھا اکلیا دی کوٹ ہے ان دے بعد اکلیا دے لاؤا ہر زبان دا کوٹ ہے سریکی دا کیوں نہیں پہلی گا کیونکہ سریکی دا کوٹ ہے پنجاب ہی جو ہے پہ کرے دے اسارے جی رہے چولستان دے زمین ہیں اسارے بڑا پنڈی کلوں پنجاب پہ چونے کوئی الارٹ پہتے ہیں کیوں بھئی اسارے جی رہا ہی تھا اٹھ چڑے دے جی رہا چولستانی ہیں ہوں کو بھجایا ہوئے دا پہ بھجوان تیری ملکیت کو نہیں تیری زمین کو نہیں جی رہا اباو اجداد کل جائے دے کبہ رستان ہیں کبہ رستان ہی اسارے ہی لارٹی گئے نہیں دے کل وات کوئی ظلمیں والا اساں کو جھمبر تاری نال نہیں ہون صوبہ ملنا جی تاں اساں دے وسائل دے اتے کاب زمین اساں دے ہون جھمبر تاری یا آگ کو جو ساں میں چاہنا کہ تھوڑی جگہ کھول گئے دے سو کہ صوبہ کی میں ملسی مقصد میرا والو ہے کہ صوبہ کی میں ملسی سرائی کی قوم کو پیغام دے وہ کہ صوبہ ملسی کی میں سر میری گال سنو میں تب کئی بھوکے تھے لوگ ہیں کنسے کے بھئی اساں جی رہے سرائی کی ہونا حقیقت ہے اصل پاکستان دے وارس اساں دریائے سندھ دے وارس اساں کہ کوئی دریائے سندھ دا جی رہا پیٹا ہے نا سب تو زیادہ سرائی کی علاقے گم دے سب تو زیادہ سرائی کی زمین دے ہوتے کھیر دے گال ہے کہ اساں ٹھیک ہے پہلے کیونکہ اساں کیونکہ اپنی دھرتی دے مالک ہوں اساں دھرتی دے جی رہی مالک ہوں دے وہ محبت اللہ ہوں دے لیکن اساں محبت کرے دے کرے دے سارا کو جو لٹوائی کروں ہون محبت نے الکام کو نہ چلسے آج چالی لاکھ کولی گھر ٹیبلو چیز تاہانا لیتے وہ وقت پاتی کریں اساں تا سیرف روڈ دے دے ہوتے بہر ہوں تو آرہ صوبہ بنوے سے اساں کو تا لوڑی کو نہیں بندوگ چلا وان دی آج اساں اگر ریلوے چوک ریلوے کو بلا کرنے دوں موٹر بھی دوتے بہر ہوں دوں اتنے تا سارے ماشاءاللہ اساں جو چھ ساتھ کرو رہا پڑے آپ کو نو کرو رکھے دوں اساں تا سریف روڈ دوتے بہر ہوں پورمان طریقے تاہی پتہ لگ ہوئی سے اساں تا سوبہ بنوے سے سرائی کی قوم کو یہ پیغام دے منا چاندے کہ سوبہ صرف اور صرف سڑک روڈ دے سکتا ہے اگر تسا سوبہ گھنینا ہے جب تلک روڈ بند نہ کرے سو سوبہ نہیں ملدا پروگرام دے آخر آلے پاس آخری اہم سوال اگلا سوال میرا ہے کہ سرائی کی جماعتاں بہت سر میں بنائیں جیڑے چیزیں ساں کو بناونی ہے چاہیے دیا اساں ادارے نہیں بنائے آج سارا الیکٹرونک میڈیا کہنی آج سارا پرنٹ میڈیا کہنی آج سارا شوشل میڈیا دا سارا کو سیٹ اپ کہنی کیونکہ انہا چیزیں دی میڈیا دا ہمیشہ او کردار رہی ہے کہ جیڑے ملک بھی اگر ترقی کیتی ہے تو انہا چھ میڈیا دا اہم کردار رہی ہے تا ساری مطلب انہا لوگوں کو کیا اقس ہو کہ ہر ایک بندہ چار دیڑے کئی جماعت دے نال رہن دے او پنجویں نبھار اعلان کیتی کھڑاؤں دے یقیناً او جماعت بناونے تا کامیاب تھی گیا لیکن ادارے بناونے جیسا ناکام ثابت ہے جیڑا کے ساری ای ٹیم وقت دی ضرورت ہے ان دی وجہ ہے نا سغرون اصا ایتا رہی میار خشار ہے وصیب اطاعت بنے ایک منہ زیلے ویج وصیب اطاعت ہے اصا مطلب ہے کہ سارے جماعتیں کشارتیں اصار آئین کے سریکستان بنیاد دے ہوتے تو سارے نہ لاؤ سکتو اصا والی تھا ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ کیتے رہی میار خاندی تاریخ ہے اصا کوئی مقدوم کوئی ایم اینے کوئی ایم پی اے کوئی اسٹیبلشمنٹ لا بندہ نہیں سریا صرف اپنے کون پرستے کو سریا باہر میں اون دے کل ایک سیکل باہر میں وہ ایک بندے دی پارٹی ہے صرف اصا انہیں کلس سے کہ بھئی اگر اصا کٹھے تھی سکتوں تا اصا ایتاقت بنا سکتوں لیکن وہ مجبوری ہے ساری کہ جنہوں کام اصا کرے سونا اگر مخلص تھی تھے تیرا سے وہ جنہوں کام کرے سے باقی ٹانگا پارٹیاں وہ مجبوراً آرٹومیٹر ختم تھی ویسے یا اتوارے پیچھو ٹھٹر سے مقصد یہ ہے کہ جنہوں کام کرے سے زندہ ہونہ ہونے باقی ہر بندے دی اپنی مجبوری ہے تو ساکھو پتہ ہے جہن دی وجہ کل اصابت دے نہیں اگر اصاب اگر کہا لے کہ سارے ایس ڈی پی دے ماشاءاللہ فراز نون صاحب نوجوان ہیں بڑا کام کرے دیں میں خود انہیں کو واج کرے دیں لیکن کہا لے جنہوں کو زیادہ تیزی نال کرے دیں تب پیچھو انہیں دیں جنہیں لتا چھکا رہا لیں سارے قوم پر آس دیں جماعتیں آلے انہیں فتوے بازی شروع کر دیں دیں والا فراز نون صاحب انہیں کو والا نال بھی لے دیں کہ جا لے ہے کہ تُو سا ہنہ کو نہ دیکھو فتوے بازے کو تُو سا اپنا کام کرو مظلہ بے لنگا سا عبدی جماعت ہے لیکن ہون دے بعد میں کو تاگو مایوس ہی لگی مگر سا دے کہ کام کرے سو تک طورا نہ تھی سے نا سار جی ناظرین بڑی کمال دے پاس سٹوری چل گئی لیکن اتھا ہی وہ میں کو خاجہ سا عبدی و گال یاد آگئی کہ گال ٹرپئی ہیں کو پاندھ کریں دا ریکھیں کیونکہ گال بے شک سرائکی قوم کو لولی پاپ دیں دیں لیکن اتھا ہوں سوبے دے ڈیمانڈ بھی کریں دیں اتھا ہوں کھڑ کے سوبہ بھی منگ دیں اور سرائکی قوم کو اندہ مطلب ہے کہ سرائکی وسیب دے لوگان دا جیڑا پریشر ہے انہ تک پوجھ گئی ہے تے ناظرین گال ہے کہ ہنسا کو جڑن دی ضرورت ہے ہنسا کو آپس دے اتفاق دی ضرورت ہے اتحاد دی ضرورت ہے جیڑیاں قومہ اتحاد نہیں کریں دیا اکرہن کوئی قوم نہیں بان سکت دیا انہاں قومہ دا کوئی وجود نہیں برابر رہن دا آخری نو سوال اور انتو بعد آپ کو لیجازت چاہت ہوں کہ ہمیشہ ساری ٹھیک جیڑی تحریک یا جیڑا کوئی بھی کم وسیب دیش ملتان تو جیڑا آغاز تھی ہے جیڑے کہ آپ نے بڑی خوبصورت گال کی تھی ہے یہ جیڑا سرائکی نام ملا ان دی میٹنگ آخری ملتان دوش تھے اور اس سرائکی ناندعوی اعزاز لڑے ہے ملتان شریف مدینہ تو الالیاء کو مندہ ہے تک کیا سمجھ دے ہوئے کہ ملتان تو جنرل بھی کوئی طریق چلی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ثابت ہے نہیں میں تو سدھی گال اسارے کل وڈہ جیڑا بہران لیڈرشپ نہیں کمی ہے آج عمران خواہ ہے نا وہ ایک لیڈر بانگی ہے نا قربانی لیڈر بندے قربانی کل اچھا مازارت نہیں تھا گال تو سمبڑی اچھی کی تھی تو آپ کو لگ دے کہ کوئی ایسا لیڈر ہے لیڈر دھکی اچھا مزلوم تھے عوام ہمیشہ ساڑا ایک کلچہ رہے کہ مزلوم نہ جھوڑ دیئے پیپلز پارٹی اگر اپنا وجود کیا ہم رکھی کریے تا مزلوم یادی وجہ کو رکھی کریے لیکن آسان تے بہتر سالہ تو مزلوم ہے سارے نالتے ہر دور دے جوائیں تھے یہ کران سکوں مطلب ہے کہ آسان کو اپنے نوجوانہ دیا لاشانوی چانونیاں پہی ہیں آسان کو اپنے مزدوران دیا لاشانوی چانونیاں پہی ہیں آسان کو بیروزگاری بھی دیکھنی پہی ہیں آج میرے وسیب دی دھی میرے وسیب دی نیانی کراچی اسلام آب سارے دوچ ماسیدہ کام ودی کریں دی یہ مطلب میری دھیوی ہو سکتی ہے کیونکہ میری وسیب دی دی ہے یہ میں یہ طریقہ نالتے ہر سال مزلومیتہ سامنا کرنا پہنڈ ہے مزلوم تا کوئی کوئی نہیں والا لیڈر کے رہے تو آرے کہ لوں کہا لے ہے کہ لیڈر صدی کہا لے حقیقت کہا لے ہے کہ لیڈر جی رہ جڑھو تسا کو لیڈر اسا کو ملوے سے لیڈر نے نکلنا ہوں دے لیڈر آپ رہے بھلا بھلا کوئی بھی تھی سکتے لیڈر لیڈر اوہے جہاں کو قوم نے آسان جترے لیڈر ہے نا سکتے لیڈر میں فراز نون سے افداد رسے کہ وہ نوجوان ہیں وہ کم کرے دے پہنے آسانے پورے وسیع بھی چو بھاکی رہے لیڈر ہمیشہ جے قربانی کل بنسے ہوئے بھلا بھی چاہے جے رہی ہوئے ایڈر کو نہیں ایشو اصارا اتنا بڑا طاقتور ایشو ہے ہوں کو تو ساری قومی اسمبلیات چاہیے کریے ہر جماعت وارا نعرہ لائی کریے لیکن اگو نہیں کرے دے کیونکہ اصارا اپنا وجود کو نہیں اصاری اپنی طاقت کو نہیں جب تک اصارا اپنی طاقت جوا کے اصارا پورا من طریقے رسے روڑ دوتے بہروں اصارا صوبہ کیونکہ اصارا سریکستان ہی وقت سارے صوبہیں کو جھوڑی کرے سار شمالی وزیرستان تک سارا سریکی بیٹے اگر اے نکال آوے تو رب تورا ملک کی جائم تھی بندے پورا من طریقے روڑا کسو اور سارے چاندن کے صوبہ بڑے لیکن بڑے دے کوئی کو نہیں جی بہت شکریہ بہت مہربانی میں آپ دا شکر گزارا آپ دی محبتان دا بے حج شکریہ کہ آپ نے جھوک ٹی وی کوئی عزت بکشی اور انشاءاللہ تعالی والا کئی پروگرام دے والا آپ دی خدمات گنسو آخر دے جھوک ٹی وی دیکھنا لے ناظرین اور خاص طورتے انہاں پردیسی بھیرامہ کو کیا پیغام دے سو جیڑے روزی دے سانگے اپنا وس وسیب اپنا خیش قبیلہ اپنا مطلب وطن کو چھوڑ کے پردیس دے مزدوری کر دے پہن انہاں لوگوں کو کیا آگ سو محنت کرے دا پہ تو انشاءاللہ یہ کوئی ایشو اتنا بڑا کونی یہ سوپا کوئی اتنا بڑا ایشو کونی جو میں رسے کہ اسا صرف چار دی یا پانچ دی باونے ایسا رکم تھی وینے لیکن انشاءاللہ یہ منزل بھی اسانے اور اسا حقوق دی جانگے اور ایک جہا دے ہندے ویچ اسا اپنا ایمانی سمندوں جہا دی سمندوں ایک مظلوم قوم مظلوم دی گال کرانے یہ ایک مطلب ایسا را جہا دے اور انشاءاللہ اسا کرے دے را سوں اور انشاءاللہ اسان یہ سارے جڑ دے ہم سوں منزل اسانے جی بہت شکریہ بہت مربانی ناظرین جڑے را سو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دنال تے گال والو ہے شاکر سجابادی نے کمال کیتی ہے اے شیر میں کوئی ہی سانگے چنگا لگ دا ہے کہ ان شیر بھی ان شیر نے بھی بڑے سارے نوجوانہ دا جوش و جذبہ ودھایا ہے اور شاکر سجابادی نے شاکر سجابادی دا ایڈیڈا شیر ہے انٹرنیشنل لیول دے ہوتے ان کو پہچھانا میند ہے کیونکہ ان دے وچ گال ہے محنت دی کہ تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے محنت کرنی پوسی اتفاق دنال اتحاد دنال اور حقیقتاً میں آپ دی جتنی بھی گفت گوائی ان دے وچ ہک گال وال دوبارہ کرے ساں اپنے تمام قوم پرستہ کو گزارش کرے ساں سرائی کی دھرتی دنال جڑے انہا تمام لوگوں کو گال کرے ساں خاص طور تے سرائی کی وسیب دچ جتنیاں بھی زبانہ بولیاں میں دیاں اردو سرائی کی پنجابی پختون بلوچ جتنے بھی انہوں سارے سارے بھی رائے ہیں سرائی کیستان اس صوبہ سارے آواز تے فیدے ماندے لیکن ساکوں یک آواز تھی کہ حک آواز تھی کہ واقعہ ہی جب تلک روڑ باندھ نہ کرے سوں دو ہی تریکن یا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی توری نمیندگی ہوئے یا روڑ باندھ کرو چاہ صوبہ مل ویسی تا ناظرین اپنے کمنٹ سے ضرور نسے سو آئیدہ پروگرام آو وصیب دی گال کروں کیسا لگا ہے تا جڑے رہ سو جھوک ٹی وی وصیب دی آواز دنال اگر توری کو کوئی دلچسپ سٹوری ہے اگر توری نال تھی دی بھی کسی کی سمدی زیاد تھی تا جھوک ٹی وی دا تلے پٹی تے نمبر چلدہ پیوسی ساکو کرے سو کال اصابن سو توری آواز اور توری آواز کو گھر کے ویسو آوانہ تک اللہ حافظ اللہ لگے پا جھوک ٹی وی وصیب دی آواز ناظرین جھوک ٹی وی دی طرفوں خوشحام دید اگر تسا ساڑے چینل تے نمے ہی وے تساڑے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو تے گھنٹی دے نشان تے بھی ضرور کلک کرے سو